سلام ہندوستان دوستو آج کی ملاقات میں میں بتاؤں گا کہ شب برات کیا ہے یہ سوال اکثر نون مسلم ساتھیوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ شب برات ہے کیا اس میں کس کی برات ہے بارات ہے کیا ہے کیا دیکھئے اس شبد میں ہی کنفیوجن ہے کہیں شب برات لکھا ہوتا ہے کہیں شب برات لکھا ہوتا ہے کہیں شب برات ہوتا ہے کہیں شبرات بھی کہتے ہیں انپڑھ لوگ شبرات اور جس کا وہ چرن ٹھیک نہ ہو وہ شبرات کہتا ہے یہ تو عام بات ہے چلیے یہ تو ایک بات ہوئی لیکن بات دوسری زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اوسر ہے جس کو مسلمانوں کے سب ہی سمدائے سب ہی سموہ سب ہی سمردائے نہیں مناتے ہجری کیلنڈر کے شابان نام کے مہینے کی پندھرویں رات کو شب بارات یا شبرات کہا جاتا ہے اور اس کو صرف وہی لوگ مناتے ہیں جو بریلوی خیالات کے ہوں یا ان کے جیسے خیالات رکھتے ہوں وہ مسلمانوں میں کئی طرح کے سموہ ہیں کئی طرح کی تھوٹس ہیں بہت سارے مسلمانوں کے سیکٹس ہیں جن میں سب سے زیادہ سنکھیا بریلوی یا کہیں کہ اہل سنت سمدائے کی ہے سموہ کی ہے یہی سمدائے مناتا ہے اس کو اکتبار کے روپ میں باقی دوسرے کئی سمدائے اس کو یا تو نہیں مناتے ہیں یا کسی اور روپ میں مناتے ہیں زیادہ تر نہیں مناتے ہیں تو کون نہیں مناتے ہیں بہت سارے ہیں اہل حدیث دیو بندی تبلیغی اور دوسرے سب ہی سمدائےوں میں سب ہی سموہوں میں اس کے بارے میں الگ لگ رائے ہیں لیکن مناتے صرف جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا عام طور پر جنہیں بریلوی تھوٹ والا کہہ دیا جاتا ہے وہ زیادہ مناتے ہیں اس دن بلکہ یہ کہیں کہ اس رات کو وشش طور پر عبادتیں کی جاتی ہیں مسجدوں میں جایا جاتا ہے رات بھر رہا جاتا ہے اور قبرستانوں میں جایا جاتا ہے وہاں مومبتی وغیرہ جلائی جاتی ہے کہیں کہیں گھروں میں روشنیاں کی جاتی ہیں ایکسٹر روشنی کی جاتی ہے جھالر وغیرہ لگا کر مومبتیاں وغیرہ لگا کر یا کسی اور طرح سے اور اس کے علاوہ کہیں حلوہ بنتا ہے اسپیشلی حلوہ بنتا ہے کہیں کہیں پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور کئی دوسری جگہوں پر اور بھی کئی طرح سے اس رات کا احتمام کیا جاتا ہے جو لوگ مناتے ہیں اس کو ان کے پاس اپنے ترک ہیں وہ قرآن اور حدیث کے دورہ اس کو صدھ کرتے ہیں کہ یہ بالکل اچت ہے جو نہیں مناتے ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث کے دورہ ہی اسے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں ایسا نہیں ہے یہ ویسے تو ایک ویواد کا بشاہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے اس کو ہم یہاں اپنی باتچیت میں شامل نہیں کر رہے ہیں یا صرف اردش یہ ہے بتانے کا کہ شب برات یا شب برات ہے کیا ہمارے نور مسلم دوستوں کو یہ بڑی جگہ سا رہتی ہے تو ان کو یہ سمجھ میں آ جائے پتا چل جائے کہ یہ کیا ہے اس لئے میں نے اس ویڈیو کو یعنی کہ اس آڈیو کو آج پوسٹ کرنے کا ارادہ کیا جو مناتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس رات میں ہی اللہ جو ہے وہ اپنے سب ہی بندوں کا حساب فکس کرتا ہے اگلے سال کا پورا چٹھا کہہ لیجئے ایک طرح سے وہ بناتا ہے اور اپنے سب ہی فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس ورش اس سال یہ یہ بندہ مرے گا یہاں یہاں پیدائش ہوگی یہ یہ گھٹنائے ہوں گی یہ توفان آئیں گے یہ بلائیں آئیں گے ایسا ہوگا ویسا ہوگا سب کچھ آگامی سال کا گھٹناوں کا ویورن فرشتوں کو دیا جاتا ہے اللہ کی اور سے اس لئے اس کو جو مسلم ہیں یعنی کہ جو مناتے ہیں وہ والے مسلم خاص طور پر مناتے ہیں اور یہ توبہ کی رات بھی کہلاتی ہے اس دن توبہ کی جاتی ہے اس رات میں توبہ کی جاتی ہے رات بھر عبادت کر کے قرآن پڑھ کے ایکسٹر نمازیں پڑھ کے اور ترہ ترہ کے آئیوجن کر کے رات بھر لوگ اس کو جو مناتے ہیں وہ لوگ اس طرح سے اس کو سیلبریٹ کرتے ہیں اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں اپنے حساب سے جو نہیں مناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا یہ تو کسی اور رات کی بات تھی اور یہ کوئی اور موضوع ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے حدیث میں بتایا گیا ہے اس رات کی بات نہیں ہو رہی ہے تو میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ اس کے بارے میں میں وستار سے یہاں چرچہ نہیں کر رہا ہوں پھر کبھی اس کے بارے میں سارے تھوٹس کو ڈسکس کروں گا بتاؤں گا بستار سے جو مناتے ہیں ان کے پاس اپنے لوجک سے حلوہ بنانے کا بھی لوجک ہے اور اس کے علاوہ جو گھر کے بزرگ مر چکے ہوتے ہیں بزرگ یا کوئی بھی مر چکا ہوتا ہے تو اس کی روح آتی ہے ایسا کہا جاتا ہے تو اس روح کی مقتی کے لیے بھی احتمام کیا جاتا ہے کہ کھانا بنایا جاتا ہے ترہ ترہ کے چیزیں جو چیزیں ان کو پسند تھی جو مر گئے تو ان کے حساب سے ان کی پسندیدہ چیزیں بنا کر رکھی جاتی ہیں اور غریبوں کو باٹی جاتی ہیں خود بھی کھالی جاتی ہیں اور اس طرح سے ترہ ترہ کی چیزیں ہوتی ہیں مطلب الگ لگ ترہ کے آئیوجن ہوتے ہیں آپ جو ہمارے نون مسلم سے دوست ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے آس پاس جو مسلمان ہیں ان میں سے کچھ مناتے ہوں گے اور کچھ نہیں مناتے ہوں گے اس بارے میں کوئی اور سوال اگر آپ کا ہو تو کمنٹ باکس میں لکھے گا زیادہ نہیں بول رہا ہوں کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا مکہ طور پر اس کا ارث بتانا تھا جو کہ میں نے ایک بتایا آپ کو کہ اس شبد کے ہی کئی روپ ہیں کہیں اسے مکتی کی رات کہا جاتا ہے یعنی کہ نجات کی رات کہا جاتا ہے اور کہیں لیلت البراعت کہا جاتا ہے یہ عربی کا ٹرم ہے لیلت البراعت اور فارسی میں شبہ براعت کہتے ہیں ویسے براعت شبد کے اور بھی ارث ہیں جیسے کہ انوسنس، ریکارڈز، اسائنمنٹ، ڈیلیورنس، سالویشن وغیرہ ترہ ترہ کے اس کے ارث آپ کو ویبنن ڈکشنریز میں ملیں گے اور ہاں ایک بات اور ہے کہ اس رات کے بعد والے دن میں روزہ رکھا جاتا ہے یہ بھی وہ لوگ کرتے ہیں جو اس کو تیوہار کے روپ میں مناتے ہیں شبہ براعت کو مناتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یعنی کہ شابان مہینے کی پندرہ تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اچھا ایک ایڈیشنل بات اور بتاؤں کہ ہجری کلینڈر کے انوصار جو ڈیٹ ہے نا وہ شام سے شروع ہو جاتی ہے سنسیٹ کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے یعنی کہ پندرویں شب ہے یہ اور پندرویں شب کے بعد اگلا جو دن ہوگا وہ پندرویں تاریخ ہوگی یعنی کہ وہ دن بعد میں آتا ہے اور رات پہلے آ جاتی ہے جیسے کہ انٹرنیشنلی جو ہوتا ہے نا کہ رات کے بارہ بجے تاریخ بدلتی ہے تو مسلمانوں کے ہاں یہ ہے ہجری کلینڈر کے انوصار کہ تاریخ رات کے بارہ بجے نہیں بدلتی شام کو یعنی کہ سنسیٹ کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے حالانکہ وہ لکھنے میں رات کے بارہ بجے والا فامولہ ہی استعمال کرتے ہیں لیکن یہ مانتا ہے کہ تاریخ شام کو شروع ہو جاتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ آج آپ کی جانکاری کافی بڑھ گئی ہوگی اس کے بارے میں اگر چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا سلام ہندوستان